اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد اسرافیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فقط جانکاری ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت ایک بات کی جانکاری مجھے دیجئے کہ کیا ہم جیسے انپڑھ لوگوں کے لئے ڈاڑھی رکھنا ضروری ہے اگر ہاں تو جوانی میں یا بڑھا ہونے پر حالانکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ڈاڑھی نہیں ہوتی ذرا تفصیل سے وضاحت فرمائے مہربانی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم جواب نایت فرمائے کسی قوم اور مذہب کا دنیا میں مستقل وجود جب ہی قیم ہو سکتا ہے اور باقی بھی جب ہی رہ سکتا ہے جبکہ وہ اپنے لئے خصوصیات وضع قطع میں تحذیب و کلچر میں بودھ و باش میں زبان اور عمل میں کر لے اس لئے ضروری تھا کہ مذہب اسلام جو کہ ایک اپنے اقائد و اخلاق و اعمال وغیرہ کی حیثیت سے تمام مذہب دنیاویہ اور تمام اقوام عالم سے بالاتر تھا اور ہے خصوصیات اور یونیفرم مقرر کرے اور ان کے تحفظ کو قومی اور مذہبی تحفظ سمجھتا ہو ان کے لئے جان لڑا دے اس کی وہ خصوصیات اور یونیفرم خداوندی تابداروں اور الہی بندوں کے یونیفرم ہو جن سے وہ اللہ کے سرکشوں اور دشمنوں سے تمیز کر سکے اور علاہدہ ہو جائے اور ان کی بنا پر باغبان اور بندگان بارگاہ علوہیت میں تمیز ہوا کرے چنانچہ یہی راز من تشبہ بقوم فہوا منہم کا ہے جس پر بسا اوقات موجوانوں کو بہت غصہ آ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کے مابین نے الگ الگ یونیفرم رکھا گیا اور مردوں کے لئے موچ کا ملوانا کتروانا اور ڈاڑھی کا بڑھانا ہے صحیح بخاری اور مسلم شریف میں مشرقین کے طریق سے خلاف رہو اور بڑھاؤ ڈاڑھیوں کو اور کم کرو موچوں کو کترواؤ موچوں کو اور بڑھاؤ ڈاڑھیوں کو خلاف کرو مجوسیوں کے یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایے تھے حوالہ کے لئے دیکھیں ڈاڑھی کا فلسفہ صفحہ نمبر 106 اور 107 اب بات رہی ڈاڑھی رکھنے کی تو سمجھ لیں کہ ڈاڑھی رکھنا کسی قوم یا عمر کے ساتھ مخصوص نہیں ڈاڑھی رکھنے میں دنیا کی تمام قومیں مشترک طور پر خواہش مند ہیں جب تک وہ قوم قوم ہے اور اس میں ہستی قائم ہے اس لئے علماء اور صلحہ کو یہ کہہ کر حدف ملامت بنانا کہ یہ ان کا اٹھایا ہوا مسئلہ ہے گویا ایک غیر فطری بات ہے یا انہی کے ساتھ مخصوص ہے گویا طبقاتی چیز ہے یہ سب باتیں سراسر غلط اور حدیث کے تمسہر حدیث کے ساتھ تمسہر کرنا جو کہ ناجائز اور گناہ ہے حوالہ کے لئے دیکھیں ڈاڑھی کی شریف حیثیت صفحہ نمبر 18 اب بات رہی کہ ڈاڑھی تو پیدائشی نہیں آتی تو اس پر ایک مشہور لطیفہ ہے جسے میں چاہتا ہوں کہ ارز کر دوں شاید آپ کلی طور پر مطمئن ہو جائیں تو سنیے ایک شخص حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا اہم سبق تھا ایک دن اس نے مولانا صاحب سے کہا کہ ڈاڑھی تو ایک مدد زائد ہے فطری نہیں ہے کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈاڑھی نہیں ہوتی اور قائدہ ہے والزائد اولا بالحضف اس پر مولانا نے جواب دیا دانت بھی تو فطری نہیں ہے کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دانت بھی نہیں ہوتے ان کو بھی توڑ دینا چاہیے یہ سنکا مولانا عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ واہ مولانا کیا خوب دندہ شکن جواب دیا ہے حوالہ کے لئے دیکھیں اغلاط العوام صفحہ نمبر 230 امید کرتے ہیں دوستو آپ بھی جواب سے مطمئن ہو گئے ہوں گے اگر نہیں تو ہمیں کمنٹ بکس میں ضرور بتلائیں اور ہماری بھی اصلاح کریں آپ کا میں شکر گزار رہوں گا پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے والسلام علیکم ورحمت اللہ